بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین میوچل فنڈز کا آپ لوگوں نے نام ضرور سونا ہوگا بہت سارے دوست احباب جب وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سپیچلی جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا ہے تو لوگوں کا رجان جب وہ سٹاک ایکسچینج کی جنب کافی زیادہ بڑا اور لوگوں نے وہاں پہ انویسٹ کیا لیکن ہر انسان کو سٹاک ایکسچینج کا نالج نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے سٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کرنے کا لیکن آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس نہیں ہے پھر بھی آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ شور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو تو اس کا ایک دوسرا option ہے میوچل فانڈز ہر بینکی ایک اپنی کمپنی ہوتی ہے جس کے درہو انڈر جب وہ اپنے میوچل فانڈز کو ہیڈل کرتی ہے ان کا ٹریک ریکارڈ موجود ہوتا ہے جس کے اندر آپ انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ آگے ایک کمپنی ہوتی ہے جو کہ آپ سارے لوگوں کا پیسہ اکٹھا کر کے ایک سپیسیفک آپ جس فانڈ میں کہتے ہیں کہ جی مجھے اس طرح کے فانڈ میں انویسٹ کرنا آپ انویسٹ کر دیتے ہیں اور وہ کمپنی آپ کے بہاو پہ آگے انویسٹ کرتی ہے اور اس کے پاس اچھا تجربہ ہوتا ہے وہ اپنی فیس لیتی ہے اور ساتھ میں آپ کو منافع دیتی ہے کیونکہ انویسٹمنٹس بہت زیادہ آکٹی کر کے دی جاتی ہیں تو جو فیس کاٹی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور لوگوں کو فیل بھی نہیں ہوتی ہے اور ان کا منافع بھی ان کو مل جاتا ہے اور ان کا کام بھی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک آج میں میوچل فنڈ کے بارے میں بات کرنے والا جو کہ الحبیب ایسٹ مینجمنٹ لیمیڈڈ کی کمپنی ہے بینک الحبیب کی اس کا ایک فنڈ ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ اس کے ویب سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو کنوینشنل بینکنگ کے فنڈ نظر آئیں گے جو کہ سود پیش پہ مبنی ہوتے ہیں اور دوسرا آتا ہے اسلامی فنڈ تو یہ کچھ اس طرح کے فنڈ ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اسلامی فنڈ میں سے الحبیب کا اسلامی کیچ فنڈ لگ کیا ہے اس فنڈ کے بات کروں تو یہ بہت ہی بہترین انویسٹمنٹ فنڈ ہے جس کے اندر آپ کو تو آپ کو مری مارکی شریف کمپلائنٹ کی سیکیورٹیز کے اندر یہ گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور آپ کو اچھا اچھا پروفٹ دیکھنے کو ملتا ہے فارن انویسٹور سیکنگ جو کہ شارٹم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ریگولر اینڈ سٹیبل شریف کمپلائنٹ سورس آف انکم شیلڈڈ فارم وولیٹیلٹی اور لانگ ٹرم فکس انکم انسٹرمنٹس انڈ سٹاک مرکی تو یہ ان کے لئے بہترین ہیں جو کہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم سٹیبل منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں ہائی لیکوڈیٹی نو لاکن پیریٹ انویسٹمنٹ کین ویڈرہ دیر انویسٹمنٹ ڈیورنگ کٹ آف ٹائمنگ ویڈاؤٹ اینی پینلٹی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ جب بیچ آئیں اپنی پیسے کو واپس ویڈرہ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی لاک کا نہیں کا نکا جائے گا کہ جی چھے ماہ آپ نے کہہ دی ہیں تو چھے ماہ سے پہلے آپ پیسے نہیں نکلاوا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے فنڈ کی میں ڈیٹیل کی بات کروں اس فنڈ کی تو فنڈ ڈیٹیل کی اندر یہاں پہ سب سے پہلے آ جائے کہ لانچ ڈیٹ یہ دو ہزار اکیس دیزمبر سے چل رہا ہے اس کا ٹائپ ہے اوپن اینڈ یعنی کہ کب جب چاہیں آپ اس کے اندر انویسٹ کریں اور جب چاہیں یہاں سے اگزیسٹ کر جائیں فنڈ کیٹیگری ہے شریک کمپیائیڈ منی مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرتا ہے فنڈ مینجر اس کا یہ ہے اس کی منیجمنٹ فیس 10% ہے جو کی آپ کی جو بھی منافع اس سے کٹی جائے گی 10% فنڈ ایڈ لوڈ ہوگا 3% مطلب جب آپ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو فوراں سے 3% یعنی ایک لاگ انویسٹ کیا ہے تو 3000 یہ کٹ لیتے ہیں یعنی کہ یہ ان کی منیجمنٹ فیس ہوتی ہے جو کہ آپ نے ادا کرنی ہوتے کیونکہ یہ آپ کے پیسے کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اس کو اچھی جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بیک اینڈ لوڈ اس کا نہیں ہے بینچ مارک اس کا اچھا ہے ڈیلنگ ڈیڈ ڈیڈ جو ان کے منڈے ٹو فرائیڈے یہ ڈیل کرتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ فرانڈ کی سٹیبلٹی ریٹنگ ڈیوالے پلاس ہے جو کہ اچھی ریٹنگ ایس کی اور اگر آپ بات کریں منیموم سبسکرپشن کی تو صرف آپ انیشیل انویسمنٹ صرف پانچ ہزار سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر کچھ خاص انفرمیشن آپ کو یہاں پہ نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے ہمیں جب وہ ان کی فنڈ مینجر ریپورٹ اوپن کرنی ہوتی ہے تو فنڈ مینجر ریپورٹ مارچ دو ہزار چوبیس کی میں نے اوپن کی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں جیسے گیا چکا ہے تو انویسمنٹ کمیٹی یہاں پہ موجود ہے فنڈ کی ڈیٹیل جہاں پہ موجود ہے کہ اس کے نیٹ ایسٹس کتنے ہیں جو کہ 23.36 بلینز ہیں مارچ 31 تک اور پر یونٹ کی قیمت جہاں پہ ریس ایک لگ پر یونٹ جہاں پہ موجود ہے اس کے بعد ٹوٹل ایکسپینس ریشو کتنی ہیں یہ ساری موجود ہے چیز باقی یہ ساری چیزیں جو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں وہ یہ وہی ہیں آگے ہم آجاتے ہیں ان کا فنڈ پروفارمس کی بات کروں تو یہاں پہ 65% چل رہا ہے تو تقریباً ایک لاکھ بھی آلموسٹ بیس ہزار بے کا منافع آپ کو مل رہا ہے بینچ مارک بھی اس کا ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے اگر ہم اس کے ایسٹ الوکیشن کی بات کروں تو کہاں کہاں پہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے مارچ 31 کے اندر یہاں پہ انہوں نے جی او پی یعنی اجارہ سکوک کے اندر جہاں وہ 64% انویسٹ کیا ہے کیش کے اندر 28% ہے ٹی ڈی آر یعنی کے اندر کچھ پہ نہیں اور ادرز جو بھی اس کے اور ہوتی ہیں وہاں پہ اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ کچھ نارمل جہاں وہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ لو رسک جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے فانڈ پروفارمس اسٹری یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہے اس کے بعد کریڈٹ کوالٹی پورٹ فیلیو بھی یہاں پہ موجود ہے تو یہ کچھ بیسک سی انفارمیشن ہوتی ہے جس کی بنا پہ آپ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کیا کریں کہ یہاں پہ ان کا ایک ای میل سپورٹ ای میل دیا ہوا ہے اگر آپ ان کو میل کریں کہ تو یہ آپ کو within a few minutes آپ کو کال کریں گے آپ بتائیں گے کہ جی میں اس پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیسے میں انویسٹ کر سکتا ہوں کیسے میں اس پہ اکاؤنٹ بناوں گا کیونکہ اس کا ایک separate اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اس کے اوپر جہاں وہ یعنی کہ بینک الہبیب کا جو اکاؤنٹ ہے اس سے ہٹ کے ایک الہبیب کی ایک ایسٹ منجمنٹ limited کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ mutual funds کو جہاں وہ manage کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ اپنی appointment بک کر سکتے ہیں اپنا نام phone number email submit کریں گے تو یہ آپ سے رابطہ کر لیں گے آپ ان سے پہلے سکتے ہیں کہ جی میں اس فانڈ پہ invest کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کتنا منافع بھی لے گا تو یہ ساری چیزیں آپ ان سے بھی پور سکتے ہیں otherwise یہاں پہ آپ لاغن کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے open account کا آپ چناہ رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں digital onboarding تو یہاں پہ آپ نے register کرنا ہوتا ہے یہ ایک digital account ہے یہ آپ نے open کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہ open کر لیتے ہیں یہاں پہ digitally تو آپ یہاں سے بھی investment کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ جو پہلے دو methods میں نے آپ کو بتایا ہیں support کو mail کر کے یہاں پہ آپ appointment book کر لیں تو وہ آپ سے خود درابطہ کر لیں گے باقی further information آپ کو وہاں سے مل جائے گی اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو نیچے comment section میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ